سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیر خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج میں نے سوچا ہم دوسری کڑھائی جو ہے ٹرماٹو آلی کھاتے رہتے ہیں تو آج کوئی الگ سی کڑھائی بنائی جائے تو یہ میں نے بلکل ڈیفرنڈ سٹائل کی وائٹ کڑھائی بنائی ہے یہ دیکھیں کتنی مزدار ہے یہ یہ آپ لوگوں کو نظر آرہی ہوگی اتنی مزدار بنی ہے اس کی خوشبو اتنی تیسٹی ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں بھی یہ بہت بھی مزدار بنتی ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اتنی مزدار اس کی خوشبو آ رہی ہے پول ٹیسٹی مزدار چلے آئے ہم اس کو بناتے ہیں ہم نے ایک کپ جو ہے آئل لے لیا میں نے اس کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہمیں چکن ڈال دوں گے اس میں نمک ڈال رہی ہوں ہمیں اسے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کی کلر چینج ہو جائے چکن یہ دیکھیں کہ چکن بالکل سفیاد ہو گئی ہے اب ہم میکس کے اندر یہ میں ایک پیاز پیس لی تھی اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے پیاز میکس ہو رہی ہے تو میں اسی سٹیٹ کے اندر دہی ڈال دوں گی کیونکہ جو وائٹ کڑھائی ہوتی ہے وہ دہی کے اندر ہی بنتی ہے تاکہ اندر تک اس کا مزہ چلا جائے یہ میں نے ایک کپ دہی لیا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ ہمیں سارا پانی خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد میں اس کے اندر یہ میں نے دو ہری میرچیں اور لیسن پیس لیا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی میں نے ادرک اس کے اندر نہیں پیس لیا کیونکہ ادرک ہمیں باریک باریک کٹ کر اس کے اندر ڈال نہیں ہوتی ہے اب یہ دیکھیں پانی خوش کر رہا ہے اس کے اندر میں اب یہ ہری میرچ اور لیسن پیس کے رکھا تھا وہ میں ڈال دوں گی خوش کر رہا ہے تو اس کے اندر ہم میں یہ ایک چمچ پساوہ زیرہ ڈالوں گی زیرہ پاوڈر ڈال دوں گی ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چمچ بھر کے سفید میرچ پاوڈر ہم اس کے اندر سفید میرچ اس لیے ڈال رہا ہے کیونکہ ہمیں اس کا وائٹ لکھ دینا ہے کالی میرچ ہم ڈالیں گے لیکن وہ ٹیسٹ کے لیے ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنی ہے ورنہ اس سے یہ کالی ہو جائے گی تو وائٹ لکھ نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے آدھا چمچ کالی میرچ ڈال دی ہے یہ دیکھیں کتنی مزردار لگ رہی ہے اب اس اسٹیج کے پر اس کے اندر میں یہ باریک باریک کٹی بھی ادھرک ڈال دوں گی تھوڑی سی ہری میرچے بھی ڈالوں گی تاکہ یہ اس کے اندر کھو جائے اور اس کو میں ڈھگ دوں گی اب آئل اوپر آگیا ہے اس کے اندر میں ایک کپ کریم ڈال دوں گی دیکھیں کریم پلکل مکس ہو چکی ہے بہت مزردار چکن کا وائٹ کڑھائی تیار ہے اس کے اوپر ہم یہ گارنیشنگ کے لیے ادھرک ڈالیں گے اور ہری میرچیں ڈالیں گے اور ہرا دھنیا ڈالیں گے اور آپ لوگ اس کو نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزردار بنی ہے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ